اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیرمیت ڈیرمیت چینل میں آپ سب کو خوش آمدیر کہا جاتا ہے آج کے ویڈیو لیکچر کے اندر 9.4 کے جو باقی سوالات رہتے ہیں وہ ہم کرنے والے ہیں آپ بچوں کو پتائیں کہ یہ نوٹ سیریز چل رہی ہے جس میں ہم تمام سوالات کو کور کر رہے ہیں تو آپ رہیے گا میرے ساتھ ویڈیو کے اند تک لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کریں اور ایک خوبصورت سا پیارا سا کمنٹ کر کے حوصلہ افضائی بھی کریں کہ ہمارا کام کیسا چل رہا ہے تو ٹھیک ہے جی پھر آپ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو پہلے دوستو ویسے تو ہمارے پاس یہ کوسر نوبر ایٹھین ہے جو ہم آج کرنے والے ہیں سیونٹی تک ہم کر چکے تھے پیویس لیکچر کے اندر اور اس کو کرنے کے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں مطلب ہم یہ والی سائٹ سے مٹیپلائے کر کے ڈیوائیڈ کر کے بھی حل کرتے ہیں اور بھی کافی سارے طریقے لئے کہ سب سے اچھا اور آسان طریقہ جیرے وہ یہ ہے آپ نا یہ ذہن میں بٹھائیں کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ سیکنڈ سکیئر تھیٹا ون پلس ٹین سکیئر تھیٹا کے برابر ہوتا ہے یہ اڈنٹی اس کے برابر ہوتی ہے اوکی ہوگا جی پھر ہم کیا کرنے والے ہیں ہم یہ کرنے والے ہیں کہ یہ جو ون نا اس کو اس طرف اور اس سیکنڈ سکیئر کو اس طرف لے آئیں تو یہ مائنس ون کیا بنے گا یہ ٹین سکیئر تھیٹا مائنس سیکنڈ سکیئر تھیٹا بن جائے گا یہ ہے آپ کا ہنٹ جس کی مدد سے ہم نے سوال یہ کرنا ہے اب یہ ہم اپلائی کہاں کریں گے ذرا دیکھیں ہمارے پاس یہ مائنس ون ہے اس مائنس ون کی جگہ ہم یہ لگا سکتے ہیں ہم اسے اٹھائیں گے اور اس مائنس ون کی جگہ لگا دیں گے تو پھر آپ کا یہ سوال یہ بنے گا ٹین تھیٹا سیکن تھیٹا اور یہ جو مائنس ون کی جگہ یہ لگانا تو پھر یہ یوں بن جائے گا ٹین سکیئر تھیٹا مائنس سیکن سکیئر تھیٹا ٹیک ہے پہلے بچوں اور نیچے ڈیویان میں یہ والا ٹین تھیٹا مائنس کا مائنس کا سیکن تھیٹا اور پلاس ون یہ آگئے جی یہاں تک اب یہ جو ہے نا یہ بنتا ہے ایسکیئر مائنس بیسکیئر اس کو رہنے دیا آپ اس کو بھی ہم نے کچھ نہیں کہنا دیکھیں ان دونوں کو ایسکیئر مائنس بیسکیئر والے فامولے کی مدد سے ہم حد کر سکتے ہیں مطلب یہ بن جائے گا آپ کا ٹین تھیٹا پلس سیکن تھیٹا اور یہاں پہ آجے گا پلس اور اس کو ہم ٹو ٹائم ملٹیپلائے کر کے لکھیں گے یوں ایک دفعہ ہم یوں پلس لکھ دیں گے اور ملٹیپلائے کرتے ہوئے ایک دفعہ ہم اسے ٹین تھیٹا مائنس سیکن تھیٹا لکھ دیں گے سر آپ دیکھیں جی یہ ہی تو وہ سٹیپ ہے اچھا یاد رکھیں کہ جو نیچے لکھا ہوا نا اس کو نہیں آپ نے کچھ بھی کہنا اس کو اگر آپ نے چھیڑا تو یہ گلے پڑ جانا ہے آپ کے اس کو نہیں کچھ بھی کہنا یہ دیکھیں میں ویسے لکھتا آ رہا ہوں کیونکہ اس نے آگے جا کے نیچے خود ہی کر جانا ہے اب دیکھیں جا یہ پلس ہے یہ بیچ میں پلس ہے تو یہ جو پلس والے دونوں یہ ہم کامن نکال سکتے ہیں ہم کامن نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ٹین تھیٹا پلس سیکن تھیٹا اور یہ جو مکھی آگئی 22 بیچ میں رو کی پتھی اچھا جی اب کوئی بار نہیں مکھی آگئی تھی بیچ میں وہ مجھے تنکال لی اچھا یہ کیا ہے جی 1 اور اب یہ بچے گا آپ کے پاس پلس ٹین تھیٹا اور مائنس ہم لکھیں گے سیکن تھیٹا اور ڈیویزن میں میرے پیارے بچوں یہ دیکھیں ٹین تھیٹا مائنس سیکن تھیٹا اور پلس 1 اورڑی ہے اب ہم نے اس کو اور اس کو کامن لیا ہے دوبارہ سنھ لیں اس کو اس کو اور اس کو میں نے کامن لیا ہے یہاں سے جب کامن نکلا جائے اس سارے کی جگہ بچے گا 1 وہ یہ والا 1 ہے اور ادھر بھی 1 نہیں بچنا ہے لیکن وہ 1 اس سے ملٹیپلا ہو جاتا ہے اس لیے مائنے پاس ٹین تھیٹا مائنس سیکن تھیٹا بچتا ہے اب یہ ذرا غور کرنا یہ دونوں ایک جیسے ہیں آپ انہیں کاٹ سکتے یہ جیسے کاٹیں جو باقی بچانا وہ کیا ہے ٹین تھیٹا پلس ٹین تھیٹا پلس سیکن تھیٹا اور یہ ہی ہماری رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے یہ ہے اس کو سن کی ٹیکنیک جس کی مدد سے یہ بہت سان ہوتا ہے ہم اور بھی وہ سارے طریقے لیکن اس سے یہ مختلف ہو جاتا ہے مشکل بھی ہو جاتا ہے تو اب ہمارے پاس یہ کوسن نمبر نائنٹین جسے ہمیں سوال کرنا ہے اور یاد رکھیں یہ ایک ہی سوال اس طرح کا ہے کہ ہمیں ویسے تو اس کے بہت سارے کوسن طریقے ہیں آپ اس سائیڈ کو لے کے حل کر سکتے ہیں اس سائیڈ کو لے کے حل کر سکتے ہیں تب بھی دونوں سائیڈ ایک جیسی بنتی ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ یہ والی سائیڈ لے کے یہ سائیڈ بنا سکتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن میرے پاس آپ کے لئے اور آسان طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ ذرا دیکھیں وہ یہ ہوگا کہ ہم اس کوسکن تھٹا کو ادھر لے آئیں گے اور اس سائیڈ کو ہم اس طرف لے آئیں گے تو یہ یوں بچ جائیں گا 1 by کوسکن تھٹا minus اور یہ درہا کے پلس ہوگا تو 1 by کوسکن تھٹا plus کوڑ تھٹا یہ والا 1 by سائیڈ تھٹا اور یہ درہا کے پلس ہوگا تو 1 by سائیڈ تھٹا بنے گا ٹھیک ہے جی ہم اس کو ادھر حل کر دیں گے اور اس کو ادھر حل کر دیں گے تو لیف سائیڈ رائٹ کے برامبر ہو جائے گی اب جناب اس کو جب اپنے حل کرنا تو یہ یوں بنے گا کوسکن تھٹا مائنس کوڑ تھٹا اور یہ بنے گا آپ کے پاس کوسکن تھٹا اور پلس کوڑ تھٹا لس ہم لے رہیں جی ہم اس کا اسے اوپر رکھ کے جب اس پہ ڈیوائڈ کریں گے یہ مائنس والا کٹ جائے گا یہ پلس والا بچے گا یہ ہمارے پاس ہے کو سیکن تھیٹا پلس کوڑ تھیٹا جب اسے اوپر رکھ کے ڈیوائیڈ کریں گے پلس والا کر جائے گا مائنس والا اوپر آجے گا تو پلس یہ ہمارے پاس ہوگا کو سیکن تھیٹا مائنس کوڑ تھیٹا اور ادھر کیا بچا جی سائن دونوں کا ایل سیم ہے تو پھر وان پلس مان اوپر بچے گا یہاں سے یہ بریکٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ بریکٹ اگر ہم ہٹائیں ہو گیا باقی ایک کو سیکن یہ ایک یہ کتنے ہوگا جی ٹو کو سیکن تھیٹا بن گئے یہ پلس ہو رہا ہے ملٹیپلائے کر کے سکیر نہیں بنا دینا ایک اور ایک دو ہوتے ہیں پلس ہونے کے بعد اچھا انہیں آپ کیا کریں یہ ایک پلس کا ایک مائنس کا تو آپ اسے کر سکتے ہیں پھر فارمولا لگا سکتے ہیں یعنی کو سیکن سکیر مائنس کوڑ سکیر لکھ سکتے ہیں اور ادھر وان اور وان کتنے ہو جہنگے جی ٹو وہ نیچے سائن تھیٹا یہ اوپر والا کوسکن ٹو کوسکن تھیٹا رہے گا ویسے کا ویسے یہ دیکھئے گا لیٹ سائی رائٹ کے برابر ہو رہی ہے اور یہ جو کوسکن سکیر ہے یہ ہوتا ہے وان پلس کوڑ سکیر کے مائنس کوڑ سکیر اور ایک ورڈ یہ آپ اسے ٹو ملٹیپلائے وان بائے سائن لکھ سکتے ہیں یہ کٹ گیا ٹو کوسکن تھیٹا اور وان بائے سائن کوسکن ہوتا ہے تو یہ بھی بان گیا ٹو کوسکن تھیٹا لیپٹ ہینڈ سائیڈ ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ یہ ہمارا سوال ہے لیٹ سٹوڈرنٹ اب ہمارے پاس ہے کوسن نمبر ٹوئنٹی یہ شارڈ کوسن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے ٹھیک اس کی لیپٹ سائیڈ سے ہم یہ رائٹ بنائیں گے اب اس پہ جو فارمولا اپلائی ہوتا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ یعنی اے کیو مائنس بی کیو یہ اے مائنس بی اور اے سکیر مائنس پلس اے بی اور پلس بی سکیر کے برابر ہوتا ہے ٹھیک یہ ہے فارمولا جو ہمیں اس پر استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ آپ سے جہاں اے لکھا ہے وہاں ہم سائن جہاں بی لکھا ہے وہاں پہ ہم کوس اپلائی کریں تو ہمارا پھر یہ فارمولا اس کی مدد سے یوں بنتا ہے سائن ثیٹا مائنس قوس ثیٹا ادھر سے کیا بنتا ہے ادھر بنتا ہے جی سائن سکیر ثیٹا اور پلس سائن ثیٹا اور آپ کے پاس قوس ثیٹا آجے گا پھر آپ کے پاس آجے گا پلس قوس سکیر ثیٹا دیکھیں جی ہم نے کیا کر لیا اے سکیر اب اور پلس بی سکیر کر لیا اب آپ کیا کرنے والے ہیں سائن ثیٹا مائنس قوس ثیٹا لکھیں گے آپ اور یہ سائنس کے لئے یہ قوس کے لئے ملکے ون کے برابر ہوتا ہے تو آپ اس کے جگہ اگر ون لکھیں تو پھر آپ کے پاس آپ کی رائٹ ہینڈ سائیڈ بن جائے گی ٹھیک ہو گے یہ ہماری بن گئی رائٹ ہینڈ سائیڈ جی تو ایک اور اپنٹن پوستن آپ کے پاس اور ہم اسے بھی جو ہم اسے پہلے فارمولہ لگا چکے ہیں اسی فارمولے کی مدد سے اس نے حال ہونا ہے جو کہ ایکیو مائنس بی کیو ہم اسے اے مائنس بی انٹو اے سکیئر پلس اے بی پلس بی سکیئر کرتے ہیں یہی فارمولہ ہم نے اس پہ بھی اپلائی کرنا ہے اب اس میں پاور جہاں ہے وہ سکس آ رہی ہے تھوڑا ساں یہ مختلف ہوگا ہم اسے کیا کرنے والے ہیں ذرا دیکھئے کہ پہلے میں اے کیو والی فارم بنانا چاہتا ہوں تو ہم اسے اے سکیئر کا یعنی سائن سکیئر کا کیو مائنس اسے ہم کاؤس سکیئر تھیٹا اور اس کا کیو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے اب یہ اے کی جگہ ہے تو آپ اسے کیا لکھیں گے یہ دیکھیں آپ اسے اے مائنس بی لکھ لیں یہ آپ کا بن گیا اے مائنس بی اب میں اسے دوسری بریکن میں لکھ کے سمپل کرتا ہوں تو وہ کیا بنے گا اب دیکھیں آگے کیا تھا اے سکیئر اب یہاں لکھیں سائنس سکیئر تھیٹا کا سکیئر پھر پلس اے بھی ہے اور اے آپ کے پاس ہے سائنس سکیئر تھیٹا بی آپ کے پاس ہے کاؤس سکیئر تھیٹا اور پلس آگے آپ کے پاس کیا ہے جناب کاؤس سکیئر تھیٹا اور اس کا سکیئر ہے اے سکیئر پلس اے بی پلس بی سکیئر آپ کے پاس بن گیا اب ہم کیا کرنے والے ہیں ہم لکھیں گے سائن سکیئر تھیٹا مائنس کاؤس سکیئر تھیٹا اور جناب آپ ان دونوں کی مدد سے اس کو تو سمجھیں یہ نہیں ہے اسے آپ چھپا دیں بس ان دونوں کی مدد سے اس کا بنائیں پرفیکٹ سکیئر ان دونوں کی مدد سے کیا بنائیں گے پرفیکٹ سکیئر کیسے بنائیں گے یہ دیکھیں جیے یہی ایک امپورٹن ٹاپک ہے اس کا اے سکیئر پلس بی سکیئر اور پلس آپ کو خود سے لکھنا ہے ٹو اے بھی کیونکہ اس میں نہیں ہے ہول سکیئر بنائنے کے لئے ٹو اے بھی ڈالنا پڑے گا ہم لکھ رہے ہیں ٹو ٹو سانس سکیئر ثیٹا کاؤز سکیئر ثیٹا یہ میں نے خود سے لکھا جب کوئی چیز خود سے لکھنا ہوتی ہے تو ہمیں بیلنس کرنے کے لئے مائنس بھی کرنا پڑتے ہیں ہم لکھیں گے مائنس ٹو سانس سکیئر ثیٹا اور کاؤز سکیئر ثیٹا یہ جو اوپر بچا ہوا تھا جسے ہم نے چھپا دیا تھا وہ اب آپ نے ساتھ لکھتے ہیں یہاں پر پلس سانس سکیئر ثیٹا اور کاؤز سکیر تھیٹا اور بریکٹ کر دیں گلوز یہ دیکھیں یہ کافی لیندھی سٹپ ہو چکا ہے لمبہ لائن کے طرح چلا گیا ہے اب یہاں سے لیکھ یہ والا جو حصہ ہے یہ ایسکیر پلس بیسکیر پلس ٹو اے بی ہے یہ تو رہے گا ایسے لگا یہ ہے آپ کا سائن سکیر تھیٹا مائنس کاؤز سکیر تھیٹا جبکہ اتنے حصے کو ہم ہم سائن سکیر تھیٹا پلس کاؤز سکیر تھیٹا کا ہول سکیر کر سکتے ہیں مائنس ٹو میں سے ایک نکال دو اور ایک مائنس کا بچ جائے گا کیونکہ وہ پلس ہے یہ مائنس ہے تو مائنس کی ایک ویلیو ہمارے پاس بچے گی اب بریکٹ کروز یہ سائن سکیر کاؤز سکیر کس کے برابر ون کے وہ جو ون کے برابر ہے ون کا سکیر ون ہوتا ہے اس لیے ہمارے پاس آجے گا سائن سکیر مائنس کاؤز سکیر انٹو یہ سارا ون ہے اور مائنس وہ کیا ہے وہ سائن سکیر تھیٹا کاؤز سکیر تھیٹا آپ کے پاس ہے تو یہ کون سی سائیڈ ہوگی پہلے بچوں یہ ہوگی اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ ہم اس کی معلوم کر چکے ہیں کوئسن نمبر ٹوئنٹی ٹو ہمارے پاس ہے کوئسن نمبر ٹوئنٹی ٹو بلکل ٹوئنٹی ون کی طرح ویسا ہی سوال ہے تھوڑا سا مختلف ہے کوئی زیادہ نہیں آپ دھیان سے دیکھیں آپ کو سمجھ آجائے گی ٹوئنٹی ٹو میں کیا کرنا جی آپ نے پھر ویسے ہی سکیر کا کیوپ کرنا ہے پلس اسی طرح کاؤز سکیر کا بھی آپ نے کیوپ کر دیتا ہے کیوپ والا فارمولا پھر لگائیں گے ہم اب لیکن فرق کیا ہے وہ مائنس تھا یہ پلس ہے تو پھر یہ کیا بنے گا یہ بنے گا جی اے پلس بی یوں اور آگے اے سکیر ہوتا ہے اے کیا ہے آپ کے پاس سائن سکیر لکھیں جی سائن سکیر کا ہول سکیر مائنس اے بھی ہوتا ہے جی آپ کا یہ والا اے ہے آپ کا یہ والا بی ہے آپ کا یہ والا بی کا ہول سکیر ہے ٹھیک ہے جی یہ بن گیا اے پلس بی اے سکیر مائنس اے بی پلس بی سکیر ٹھیک کیوپ کا فارمولا اپن کیا یہ جو سائنس کے کاؤس کے ہوتا ہے یہ ون کے برابر ہوتا ہے اس لیے سارا وان ہو جائے ہم اسے تو مل لکھ دیں گے اور اتنے حصے کو اس کو اور اس کو ہم لکھیں گے سائنس سکیر تھیٹا کا ہول سکیر اب اس کی مدد سے میں بنانے والا ہوں پرفیکٹ سکیر یہ آگیا پلس ہم لکھیں گے سائنس سکیر تھیٹا اور کاؤس سکیر تھیٹا یہ ہم نے خود سے لکھا ہے جیسے ہم نے پچھلے قصر میں کیا تھا ہمیں مائنس پہ کرنا ہوگا ہم لکھ دیں گے مائنس ٹو سائنس سکیر تھیٹا کاؤس سکیر تھیٹا اور یہ جو مائنس کا تھا نا سائنس سکیر کاؤس سکیر اس کو ساتھ لکھیں گے دیکھیں بلکل ویسا ہی سوال جو ہم پہلے کر چکے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں آپ نے جب اسے دیکھا تو پھر یہ والا اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ سائنس سکیر تھیٹا پلس کاؤس سکیر تھیٹا اس کا ہم ہول سکیر بنا سکتے ہیں کتنے پوشن کو یہاں سے لے کر یہ ہول سکیر بنانے کے لیے ہی ہم پلس ٹو سائنس سکیر کاؤس سکیر کرتے ہیں پلس ٹو ہول سکیر بنا لے کے لیے کرتے ہیں اور یہ جو مائنس ہے یہ بیلنس کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اوپر نہیں ہوتا خود سے لاتے ہیں اس لیے آپ جنب آگئے کیا ہوا مائنس کے دو یہ ہے ہم مائنس کہیں گے تو یہ بن جائے گے مائنس کے 3 سائن سکیر ثیٹا اور کاؤس سکیر ثیٹا تو جناب یہ تو 1 ہوتا ہے 1 کا سکیر 1 ہوتا ہے اس لئے 1 مائنس 3 سائن سکیر ثیٹا کاؤس سکیر ثیٹا رائٹ ہینڈ سائیڈ بن گئی آپ کی لو جی پہلے دوستو اب ہے مارے پاس کوئس نمبر 23 بڑا ہی خوبصور سوال ہے بڑا آسان لیں گے آپ اس کا جب لیں گے نا تو یہ دیکھیں 1 پلس سائن ثیٹا انٹو 1 مائنس سائن ثیٹا یہ بہت آسان سوال ہے جی اس کو اوپر رکھ کے اس پر ڈیوائیڈ کریں گے پلس کینسل مائنس والا اوپر یہاں اوپر رکھ کے اس پر ڈیوائیڈ کریں گے مائنس کینسل پلس والا اوپر اور جب اس کو کاتا تو 1 پلس 1 دو اور اس کو کیا کریں گے یہ دیکھیں آپ 1 مائنس سائنس کے کس کے برابر ہوتا ہے آپ کو تو پتا ہی ہوگا ماشاءاللہ سے یہ ہوتا ہے کاؤز سکیر کے اور 1 بائی کاؤز کیا ہوتا ہے 1 بائی کاؤز ہوتا ہے آپ کا سیکنس کیر تو پھر آپ اسے لکھ سکتے ہیں سیکنس کیر ثیٹا تو مل گئی آپ کو رائٹ ہینڈ سائٹ سوال نمبر ٹونٹی فور میں لکھوں گا سوال نمبر ٹونٹی فور جیسے میں لکھ لوں پہلے سوال اور پھر ہوگا اس کا جواب جب میں سوال لکھ رہا ہوں ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہماری سیریز ہے وہ چل رہی ہے نوڈ سیریز نوڈ سیریز سے مراد کیا ہوگی جی؟ کہ آپ کو تمام سوالات کر کے دیے جائیں گے جن کا آپ دھیان سے تسلی سے ان کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی گائیڈ بک بہت ساری مل جاتی ہیں لیکن گائیڈ بک میں اس طرح سے بتایا تو نہیں جاتا گائیڈ بک بولے گی نہیں لیکن یہ جو گائیڈ بک ہے یہ بولے گی نظر بھی آئے گی اور آپ کو بتائے گی بھی کہ آپ نے کیسے سوالات کو حل کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ سے رائٹ ہینڈ سائٹ ہم بنانے والے ہیں خوبصورت سوال بہت ہی پیارا آپ اسے میری آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا لیکن اگر آپ دیکھیں گے خود کی آنکھوں سے تو تب بھی اچھا ہی لگے گا مزاق سے کہہ رہا تھا سوال بھی بڑا بولے لگتے ہیں کسی کو نہیں سوال بہت اچھے ہوتے ہیں آپ اس کی عزت کریں یہ آپ کی عزت بنائے گا آپ اس کا خیار رکھیں یہ آپ کو نمبر دلائے گا بہت پیاری چیزیں ہیں یہ لو جی LCM لینا ہم نے اس کا LCM کے لیے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں دیکھیں میرے بچوں آپ نے دیکھنا ہے اور پھر آپ نے سمجھنا ہے ہم نے اسے لکھا ان دونوں کو ٹھیک ہے جی ان دونوں کو میں نے لکھ لیا اسے رکھیں گے اوپر کریں گے ڈیوائیڈ اس پہ یہ دونوں کر جائیں گے یہ بچے گا اس نے اوپر والے سے ملٹیپلا ہونا ہے آپ دیکھیں جی یہ کیا بنا cos theta sin theta whole scale plus جب اس کو اوپر 20 پہ ڈیوائیڈ کریں گے پلس والے cancel یہ اوپر تو بنے گا cos theta minus sin theta اس کا whole scale جو square ہے نا انہیں ہم open کریں گے ٹھیک ہے جی گچ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ ہم اسے open کریں گے u plus کریں گے sin square plus آجے گا 2 sin theta اور cos theta باری آگے اس کی plus لکھیں گے آپ cos square theta plus سے لکھیں گے آپ sin square theta اور باقی بچتا ہے minus 2 sin theta cos اس کی یہاں جگہ نہیں بچتا ہے تو میں یہاں نیچے لکھ دیتا ہوں 2 sin theta اور cos theta بچتا ہے ٹھیک ہے جی اور پیارے بچو نیچے جو ہے آپ یہ دیکھیں a minus b a plus b آپ اسے لکھ سکتے ہیں a square minus b square یوں لکھا آپ نے اور یہ minus is plus سے cancel یہ سارا 1 ہوتا ہے اور وہ سارا بھی 1 ہوتا ہے نیچے والا دیکھیں اور ہم نے sin بنانا یہاں cos بھی دے سکتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا cos بھی نکلان اندر sin بھی ہمیں دونوں sin بنان تو اس لیے ہم اس cos کو لکھیں 1 plus cos square theta sorry cos کو لکھیں 1 minus sin square theta کیونکہ cos 1 minus sin square theta کے برابر minus sin square theta already ہے یہ 1 plus 1 2 ہو جائیں اور نیچے والا 2 by 1 minus 2 sin square theta ہوگا اور دیکھو پیانے بچوں یہ ہماری right hand side یہ اس طرح کر ریز کر لینے بس میرے بڑی بھائی آجان کہتے ہیں ایسے ایسے ریز نہ کیا کرو کیا کریں ہماری عادت بنی ہوئی ہے لو جی یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر جس میں ہم نے تمام سوالوں کو کور کیا ہے اور یہ نوٹ سیریز چل رہی تھی میں نے تمام 24 کو سنی یہاں پہ کر دی ہیں آپ کو ٹھیک جی آپ نیکس میری تک کے